لیکن practically دیکھیں آج یہ جو موہ مہی کی بات تھی اور عمران کان کا رکردار تھا اس کی حوالے سے تو عدارت نے عمران کان کو مکمل آج ایک clean tip دے دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو press conferences ہو رہی ہیں ان میں لگتا یوں ہے کہ جو press conference کرنے والے ہیں انہوں نے کوئی اپنی briefing نہیں پروپر لی ہوئی کہ prosecution کی آخر evidence کیا ہے عمران کان کو اگر یہ ایک live stream ہو رہا ہوتا اور ساری عوام دیکھتی کہ عمران کان کے اوپر ان مقدموں کے حوالے سے شہادتیں کیا ہیں تو آپ سب لوگ خود بھی جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیتے اور جو press conference کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے کہ کس قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ بہنیاں ماری گئی ہیں اور کس طرح سے police نے ایچلی جو case اگر تھا بھی تو اس کو تباہوں پر بات کر دی ہے جو گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں وہ کئی کئی مہینے گرفتاریاں نہیں ڈالی گئی پھر کئی کئی مہینوں بعد جو ہے وہ ایک supplementary اب عمران کان کے اوپر سب سے بڑا evidence یہ ہے کہ نو مئی سے پہلے سات مئی کو انہوں نے ایک meeting کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ یہ اتجاج ہونا چاہیے اور وہ meeting record کیسکے نے یہ ہے کہ تین security ایکار کے ہیں وہ بیس بدل کے زمان پر گئے اور انہوں نے یہ record کیا تو اب سلمان نے سبتر نے یہاں کارگومنٹ یہ لیا ہے کہ اگر ان کو پتا تھا پنجاب پولیس کو پتا تھا یہ ہو رہا تھا تو پھر تو وہ جرم میں شریک ہیں وہ کیوں تین دن جو ہیں وہ بیٹھے رہے تو اور evidence کوئی نہیں ہے کہیں پہ کچھ ہے نہیں تو آج میرا قلعہ بڑا relief ملا ہے طریقہ انصاف کو بڑا انصاف ہوا ہے بارہ مقدموں میں عمران کان کی جو ریمانڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب یہ جو نو مہی کے حوالے سے مقدمہ ہے اس کے تخصیلی فیصلہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں جو تمام لوگ ہیں ان کو انصاف ملے گا اور تمام لوگ پڑی ہوگا کہ آج کے پیشنے کے بعد صرف جمعہ دماغ ہیں اس پر کیا افراد ہوگا دیکھیں میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ نکتہ تھا وہ تو یہ ہو رہا تھا کہ کیس کے بعد آپ کیس دال رہے ہیں اب جو دوسرا ڈوی ان بینچ ہیں پہلے ایک ڈوی ان بینچ نے پہلے پشاور ڈوی ان بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب ایک میں بریئر آپ بیل ہو جائے پھر دوسرے میں ریس نہیں کر سکتے پھر لاہور ہائی پورٹ کے دو بینچز نے یہ فیصلہ کیا اور آج تیسرے بینچ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا سو تمام مقدموں کے اندر ایک تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پوست ہیں ان کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے وہ بھی اس فیصلے میں جو ہے وہ آگئی ہے لہذا عملی طور کے اوپر جو نو مہین کا حکومت کا بیانیا تھا اچھا سار یہ بتا دیں کہ جو جیل میں ٹرائل ہو رہا چار مقدمات کا اس میں مرکزی کردار جو ہے یہ بتاتے ہیں زمنیوں میں کہ خان صاحب کیا ہے دوسرے ملزمان کا ٹرائل چاہنا تو ان کے اوپر کیا اثرات ہوگا ان مقدمات جیل ٹرائل یہ جو ایبیٹمنٹ کے ملزمان ہے اس کا تو سارا مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو جا نا جو پریکٹیکل وہاں میں موجود تھے ان کے اوپر ظاہر ہے ایبیٹمنٹ کو کریں گے لیکن جہاں تک یہ ایک کنسپریسی کا معاملہ تھا وہ ختم ہو جی سر آج جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ بارہ مقدمات ہیں یہاں پر ہائی کوٹ میں دویین بینچ کے سامنے اور اس میں کچھ پوائنٹس تھے وہ ایک سو یہ ہو گیا کے لیے آپ جو ریمانڈ ہے وہ بغیر پیش کیے ہوئے ہیں یعنی ویڈیو لنک کو ایرہ پر نہیں ہو سکتا کسی بلی پیش ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ریمانڈ ہے یہ غلط ہوا ہے لہذا وہ انہوں نے سیٹ ایسائٹ کر دیا ہے تیسرا جو ڈیتیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے بارہ مقدموں میں ڈسچارج کر دیا ہے